الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموعزت الحسنة آمنت باللہ صدق اللہ لزیم عزیزان محترم قابل اس تقریب اسٹیج پر تشریف فرما معزز محترم علماء کرام خصوصا قائد اہل سنت جرنیل اسلام حضرت اللہ مولانا اورنز فاروق صاحب استاد العلماء استاد الخطبہ برادر مکرم جناب مولانا عدنان کے لیانوی صاحب اور عزیز طلبہ دوستوں اور بھائیوں بزمے کے لیانوی کی جانب سے یہ خوبصورت مجلس سجائے گئی ہے جتنے آپ بیٹھے ہیں آپ سارے خطیب ہیں اسٹیج پر جتنے اہلا تشریف فرما ہیں یہ سارے خطیب ہیں ان سارے خطیبوں کے سامنے میں طالب لوں کیا گفتگو کروں اتنی بات عرض کروں گا مولانا عدنان کے لیانوی صاحب نے جو سلسلہ شروع کیا ہے اب بزمے کے لیانوی ایک نام نہیں ہے ایک ادارہ نہیں ہے بلکہ مولانا عدنان کے لیانوی اب ایک عالم نہیں ہے ایک فرد نہیں ہے بلکہ ایک دھرید کا نام عدنان ہے ایک تنظیم کا نام عدنان ہے ایک فرد نہیں ہے مستقل جماعت کا نام عدنان ہے مولانا عدنان کے لیانوی کا یہ جو فیض ہے یہ ہر صوبے میں ہر زلے میں ہمیں نظر آتا ہے حال ہی میں کے پی کے دورے پر تھا وہاں مجھے برطباد میں ایک عالم دین ملے اس نے مجھے بتایا یہاں میں گوز کروا رہا ہوں اور میں نے بزمے کے لیانوی میں دو سال لگائے ہیں اور وہ سلسلہ میں نے یہاں شروع کیا ہے پنجاب ایک زلے میں ایک اور خطیب سے ملاقات بھی اس نے مجھے بتایا میں نے بزمے کے لیانوی میں خطابت سیکھنے کے بعد یہاں آکر وہ سلسلہ میں چلا رہا ہوں گویا یہ کہ مولانا عدنان صاحب کا فیض عام ہو رہا ہے یہ اس کے خلوص اور اس کی محنت کا بیر ثبوت ہے واضح ثبوت ہے کہ اس کا کام اب پھیل رہا ہے اس کا لگایا ہوا پودا اب تناور درخت بن چکا ہے اب اس پر پھل لگنے لگے ہیں اور خوشبو وہ ہے جس کی تعریف نہ کی جائے وہ خوشبو خود بتا ہے اور اگر آپ بزمے کے لیانوی کی افادیت کو اور اس کی محنت کو جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹیج میں موجود یہ اتنے جسیم مفتی کلیم صاحب کو دیکھو یہ یہاں کا ایک چھوٹا سا پودا تھا اب تناور درخت بن چکا ہے تو پھرکو صاحب بتا رہے ہیں درخت نہیں ہے کوئی اور بلا بن چکا ہے تو باہر کے یہ سارے فیض ہیں دگر آباب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں جو ساتھ انات پڑھ رہے تھے وہ پرانی پرانی ناتیں پڑھتا ہے آج پہلی مرتبہ اس نے کوئی نئی نظم پڑھی ہے اس وجہ سے میں نے اس کو انعام دیا کہ خیر کوئی نئی نظم آپ نے پڑھی ہے تو یہ سب کچھ فیض ہے مولانا عدلان کے لیانوی کا اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کو قبول فرمائے عزیزان محترم یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مساجد بن رہے ہیں مدارس بن رہے ہیں درس و تدریس کا سلسلہ ہے تعلیف کا سلسلہ ہے تصنیف کا سلسلہ ہے تقریر کا سلسلہ ہے موائز کا سلسلہ ہے خدبات کا سلسلہ ہے یہ جتنے سلسلے ہیں یہ تصوف یہ خانکہ ہیں یہ تبلیغی مراکز یہ بڑے بڑے مدارس اور اس میں یہ تدریس یہ سب کچھ ان کا مقصد کیا ہے ان کا مقصد اشاعت اسلام ہے اور حفاظت اسلام ہے یہ مدارس بھی اشاعت اسلام کے لیے ہیں یہ مساجد بھی اشاعت اسلام کے لیے ہیں یہ خانکہیں بھی اشاعت اسلام اور حفاظت اسلام کے لیے ہیں مجھے انکار ہوئی نہیں مدارس کے شعبہ اشعات اسلام اور حفاظت اسلام کے مراکز ہیں یہ خانقہ ہیں یہ اسلامی سیاست یہ درس و تدریس یہ امامت یہ خطابت یہ سب کچھ اشعات اسلام اور حفاظت اسلام کے لیے ہیں اور ان شعبوں میں سے ایک شعبہ یہ خطابت کے شعبہ بھی ہے اس کی افادیت کا اندازہ لگانے کے لیے میں تحریک آزادی کی بات نہیں کروں گا میں تحریک ختم نبوت کی بات نہیں کروں گا میں تقسیم ہند کی بات نہیں کروں گا میں بات کو سمیٹھ کے ہوئے اتنی بات عرض کروں گا آج سے کچھ عرصہ قبل آپ کے قریبی ایک ملک میں ایک انقلاب آیا وہ انقلاب لا شیط ولا سنیہ اسلامیہ اسلامیہ کے نعرے کی بنیاد پر لوگ اس کے ساتھ چلتے چلے گئے اس میں بھی خطابت کا بڑا کردار تھا خطابت کے ذریعے سے اس آدمی نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور ایک خوبصورت نعرہ دیا اور اس نعرے کو عام کیا گیا کہ ایک اسلامی ملک جاتے ہیں اس ملک کے ایران میں ہم اسلامی اور قرآنی قانون کا نفات چلاتے ہیں خطابت کے ذریعے سے وہ انقلاب لائے گیا اہل سنت نے بھی ساتھ دیا جب انقلاب آیا وہ اسلامی نہیں تھا وہ غیر اسلامی انقلاب تھا وہ کفریہ انقلاب تھا اس انقلاب کے آنے کے بعد جب ایک محبود حکومت ان کے ہاتھ میں آگئی اس کے بعد اس انقلاب کو پڑوسی ممالک میں درامت کرنے کے لیے محنتیں کی گئی بہرین میں منتقل کرنے کے لیے شام میں عراق میں یمن میں لبنان میں پاکستان میں اس انقلاب کو لانے کے لیے محنتیں کی گئی اس کے لیے ملک پاکستان کو خصوصی طور پر نشانے پر رکھا گیا یہاں پاکستان سے ایک عالم کو بلایا گیا جس کا نام عارف الحسینی تھا اس کو وہاں ملانے کے بعد اس کو یہ منصوبہ دیا گیا کہ پیسہ ہم دیں گے سرپرستی ہم کریں گے مال ہم دیں گے لوگوں کو ہم خریدیں گے تم نے یہی انقلاب پاکستان ملانا ہے عارف الحسینی تہران میں بیٹھ کر ان کی سرپرستی میں تحریک نفاظ کی کا جعفریہ کی بنیاد رکھ کر اسی انقلاب کو پاکستان ملانے کے لیے پاکستان میں آتا ہے یہاں آ کر پھر خطابت کے ذریعے سے اس انقلاب کو عام کرنے کے لیے میدان عمل میں اترتا ہے دوسری جانب خاموشی تھی اس دور میں اس کے خلاف بولنا آسان نہیں تھا اس کے خلاف زبان چلانا آسان نہیں تھا اس انقلاب کو کفریہ کہنا آسان نہیں تھا علماء خاموش تھے خطباء خاموش تھے مدرنسین خاموش تھے خانقاہوں میں سننا ڈرتا مساجد میں سننا ڈرتا تھا مدارس میں سننا ڈرتا تھا اور وہ کفر بڑی بیسی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا ایران انقلاب کے صرف ایک سال کے بعد اس طبقے نے اسلام آباد میں ایک درنہ دیا درنہ دے کر کہا کہ ہم زکاة نہیں دیں گے ہم زکاة کو مانتے نہیں ہیں دوسری جانب مکمل خاموشی تھی زیاء الحق کا دور تھا فوجی حکومت تھی حکومت ان کے سامنے ڈیر ہو گئی اور یہ فیصلہ دے دیا کہ شیعہ زکاة نہیں دیں گے روافظ زکاة نہیں دیں گے اور سنیوں کی زکاة کے چیرمین بھی بنیں گے زکاة تقسیم بھی کریں گے زکاة ان کو ملے گا بھی ان کا حوصلہ مزید بلند ہوا وہ مزید آگے بڑھے پھر وہ مرحلہ آیا اسلام آباد میں در نہ دے کر یہ مطالبہ سامنا رکھا ہم یہ اسلامیات نہیں پڑھیں گے نہیں پڑھائیں گے پوچھا گیا کیوں انہوں نے کہا اس لیے نہیں یہ اسلامیات پڑھے اور پڑھائیں گے اس میں ابو بکر صدیف کا تذکرہ ہے عمر کا تذکرہ ہے عثمان کا تذکرہ ہے معاویہ کا تذکرہ ہے عائشہ کا تذکرہ ہے ہم ابو بکر کو نہیں مانتے عمر کو نہیں مانتے عثمان کو نہیں مانتے عمیر عائشہ کو نہیں مانتے امیر معاویہ کو نہیں مانتے اس لیے اسلامیات الگ کی جائے ان کا یہ مطالبہ بھی مان لیا گیا اسلامیات الگ کر دیا گیا چلو کوئی بات نہیں آپ اسلامی ملک میں رہتے ہوئے ابو بکر صردیل کو نہیں پڑھنا چاہتے کوئی بات نہیں جب یہ مطالبہ بھی مانا گیا مزید وہ آگے بڑے اور یہاں تک آگے بڑے آپ کے چوکوں میں آپ کے چوراہوں میں آپ کے بازاروں میں اصحاب رسول کے پتلے جلائے گئے ان کی تکفیر کی گئی آپ کے بٹشا شہر میں چوک ملا کر ہر سال حضرت فاروق عظم کا پتلہ جنایا جاتا تھا حالات یہاں تک تک ملک پاکستان کے خراب ہوئے آپ کے زلہ جنگ کے بازاروں میں امی آئیشہ کا نام لکھ کر ایک کتیہ کے گلے میں ڈال کر بازاروں میں گمائیا گیا حالات یہاں تک پہنچے آپ کے جنگ کے شہر میں ایک کتیہ کے اوپر امی آئیشہ کا نام لکھ کر بازاروں میں سنی دکانداروں کے سامنے گناہ گمائیا گیا اور ان سے کہا گیا دیکھو یہ تمہاری ماں امی آئیشہ ہے جس کو تم آئیشہ کہتے ہو جب حالات یہاں تک پہنچے اسی پر بس نہیں مدرس فقہ کے مسائل بتا رہا تھا وہ چوک میں جو راہے میں بازار میں آ کر الال اعلان کہہ رہا تھا اس ملک میں فقہ ہنفی نہیں فقہ جعفریہ کو نافذ کیا جائے گا جب حالات اس نیچ پر پہنچے تھے لوگ ان کے گنگا رہے تھے اس وقت حق کہنا آسان نہیں تھا اس وقت اس قفر کے مقابلے میں آنا آسان نہیں تھا اپنے کئی لوگ ان کا ساتھ دے رہے تھے ایرانی پیسوں پر پلنے والے ملے کتابیں لکھ رہے تھے کہ خمینی ہمارا امام ہے اور اسلام ایران کا انقلاب اسلامی انقلاب ہے یہ تو ایسا دور تھا خمینی کے موت پر ہمارے ملک کے بعض ملہوں نے کہا تھا کہ ہمارا باپ مر گیا ہے ایسے دور میں ایسے زمانے میں خطابت کا حق ادا کرنا میدان میں آنا حق کہنا آسان نہیں تھا سلام ہے حق نواز کو سلام ہے امیر عظیمت کو ایسے حالات میں تمام حالات سے بے نیاز ہو کر وہ میدان عمل میں اتر آئے اس کے پاس حکومت نہیں تھی عہدہ نہیں تھا منصب نہیں تھا مان نہیں تھا دولت نہیں تھی جاگیرہ نہیں تھی اس کے پاس کچھ نہیں تھا کسی نے پوچھا وہ میدان میں کیسے آیا میں نے کاخیقت کہہ رہا ہوں آج میں اس کی مسجد موجود ہے چھوٹی سی مسجد ہے اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا وزارت نہیں تھی صدارت نہیں تھی اس کے پاس کوئی بہت بڑا بڑا مان نہیں تھا اے غریب مولوی تھا آلیم دین تھا وہ مقابلے میں آیا جانتا تھا راستہ خطرناک ہے جانتا تھا کہ اس راستے میں کانٹے ہیں جانتا تھا اس راستے میں ہندگڑی ہے جانتا تھا اس راستے میں بیڑی ہے جانتا تھا اس راستے میں اپنوں کی مخالفت ہوگی جانتا تھا اس راستے میں چلوں گا حکمران مخالفت کریں گے اپنے دانے دیں گے غیر راستہ روکیں گے وہ جانتا تھا اس راستے میں چلتے ہوئے جان بھی جا سکتی ہے وہ جانتا تھا بچے یتیم ہو جائیں گے وہ جانتا تھا بی بی بیوہ ہو جائے گی وہ جانتا تھا حالات آئیں گے تمام حالات کو جاننے کے باوجود بے سر حسامانی کے عالم میں ایک ہی چیز لے کر وہ میدان میں آئے تھے حکومت و سلطنت و وزارت نہیں کسی نے کہا مولانا وہ کیا لے کر اتنے بڑے کفر کے مقابلے میں چودہ سو سالہ کفر کے مقابلے میں کیا لے کر میدان میں آیا میں نے کہا اور کوئی چیز نہیں تھی خطابت لے کر میدان میں آیا اللہ نے خطابت کا ملکہ دیا تھا خطابت یوں ہے کہ وہ دریاء میں اپنی خطابت سے آگ لگا سکتا تھا وہ پہاڑوں کو اپنی خطابت کے ذریعے سے موم کر سکتا تھا وہ ہواوں کو اپنی خطابت سے روک سکتا تھا مال نہیں تھا ایک آدمی تھا انتیز افراد کو تیار کیا ایک چودہ سو سالہ میں ضبورت یہودی انسل سلطنت کے مقابلے میں میرا ہر نواز خطابت لے کر میدان میں آئے تھے کیونکہ خطابت تھی کہ مدرسہ بھی یہ مدرس بھی یہ امام بھی یہ سارے دین کے شعبے ہیں حفاظت اور اشاد ان کے ذریعے سے اسلام کی ہوتی ہے لیکن خطابت کا میدان بڑا وسیع ہے وہ خطابت لے کر میدان میں آئے اور اس کفر کا مقابلہ کیا آپ حیران ہوں گے بہت تھوڑے عرصے میں میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں قربانیاں بہود لگی خون بہود لگا لیکن یہ بھی تو خطابت کا کمال تھا ہتگڑی آئی نوجوان مسکراتے ہوئے ہتگڑی پہن رہے تھے کسی نے کہا اس نوجوان کو کیا ہوا یہ کس مٹی کا بنا ہوا ہے جواب ملا مٹی تو وہی ہے لیکن اس نے حق نواز کی خطابت ست بیڑی آئی نوجوان ڈٹے رہے تشدد ہوا نوجوان ڈٹے رہے آپ حیران ہوں گے کہ استری گروں کر کے نوجوانوں کے جسموں پر لگایا گیا لیکن وہ ڈٹے رہے مشین کے ذریعے ان کے جسموں میں سراخ کیا گیا وہ نوجوان ڈٹے رہے چار چار بھائیوں کے جنازے اس شہر کراچی میں اٹھائے گئے لیکن ان کے بجائے چار گئے تو آٹھ مقابلے میں آئے یہ کیسے آئے یہ خطابت تھی حق نواز کی جس نے نوجوانوں کو بیدار کیا قوم کو بیدار کیا آج مدرسہ آباد ہے مدارس آباد ہے مساجد آباد ہے جی ہاں یہ خانقاہ آباد ہیں اس کے پیچھے حق نواز کی خطابت ہے اور نوجوانوں کی قربانی ہے یہ قربانی بھی اس خطابت کا نتیجہ ہے آج بھی مولانا حق نواز کی خطابت میں وہ تاثیر ہے بطور تجربے کے ایک گنگے کے لکے بند کمرے میں بیٹھ کر حق نواز کا ایک بیان آپ سن لیں اگر آپ کی زندگی بدل نہ جائے پھر کہہ دینا واقعی خطابت خطابت ہوتی ہے اس خطابت نے اتنے بڑے خفریہ انقلاب کو روکا آپ کہیں گے مولانا دلیل کیا ہے میں نے کہا دلیل یہ ہے اس انقلاب کو پاکستان میں لبنان میں شام میں یمن میں اور ان علاقوں میں درامت کرنے کے لیے بیق وقت محنت کی گئی تھی اب صورتحال یہ ہے شام میں اہل سنت کی ایک شریعت کے باوجود آج وہاں صورتحال یہ ہے کوئی سننی اپنے بچے کا نام ابو بکر عمر نہیں رکھ سکتا کوئی سننی اپنے بچے کا نام عائشہ نہیں رکھ سکتا عراق کی صورتحال آپ کے سامنے ہے آج وہاں کوئی سننی اپنے بچے کا نام صحابہ کے نام پہ نہیں رکھ سکتا یہی صورتحال لبنان کی ہے آپ سوال کریں گے آخر وہاں یہ انقلاب آیا کیسے میرا ایک ہی جواب ہوگا پاکستان میں یہ انقلاب اس لیے نہیں آیا یا حق نواز تھے حق نواز کی خطابت تھی شام میں کوئی حق نواز نہیں تھا لبنان میں کوئی حق نواز نہیں تھا یمن میں کوئی حق نواز نہیں تھا چودہ سو سالہ کفر کو اگر لگام ڈالی گئی ہے تو یہ خطابت کے ذریعے سے ہے یہ خطابت کا میدان پڑا وسیع میدان ہے میں تفصیل میں نہیں جاتا برنا تبلیغی جماعت کو دیکھیں پوری دنیا میں ایک انقلاب پرپا کیا ہے لاکھوں نہیں عرب و لوگ سنت رسول پر چلتے ہیں ظاہر بات ہے یہ خطابت ہی کا تو اثر ہے یہ زبان ہی کا تو اثر ہے یہ بیان ہی کا تو اثر ہے تو یہ جس میدان میں آپ نے قدم رکھا ہے یہ میدان معمولی میدان نہیں ہے بہت بڑا میدان ہے بہت وسیع میدان ہے ہر حوالے سے یہ میدان بہت وسیع ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ دور علم کا دور ہے یہ دور جذبادیت کا دور نہیں ہے یہ دور دلیل کا دور ہے یہ دور علم کا دور ہے آپ طالب علم ہیں آپ کا یہ دور علمی دور ہے آگے جو دور آ رہا ہے وہ محض علمی ہوگا جذباتی نہیں ہوگا دلیل کا دور آ رہا ہے اس لئے کہ اس خطابت کے ساتھ اپنے علم کے ساتھ اس خطابت کو آپ علم رنگ دے دیجئے جب آپ علم رنگ دیں گے پھر خطیب بھی ہوں گے ایک ایک متبہر عالم ہوں گے پھر یوں جب آپ میدان میں آئیں گے اپنے خطابت کے ذریعے سے آپ لاکھوں نہیں عربوں لوگوں کی زندگی بدل سکتے ہیں اسلام کی شاد بھی کر سکتے ہیں حفاظت بھی کر سکتے ہیں اس لیے میں ایک مرتبہ پھر ادنان کلیانی صاحب کو اور آپ تمام احباب کو مبارک بات دیش کروں گا کہ جس میدان میں آپ نے محنت شروع کیا ہے یہ میدان بڑا وسیع ہے اللہ تبارک بتالہ آپ سب کو ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے بمائیں